اس رشداس کو اپنا بہد بتایا اس بانی کو سمجھایا تو یہ جو بہد اور پران اور گیتا جی یہ میرے لئے لالٹن ہیں ان آنکھوں والوں کے لئے کہیں وہ میرے سے نہ خس بیٹھے ہیں میرے ساتھ جگڑا نہ ٹھان لیں ان صدگرنتوں کی روسنی میں ان آنکھیں دیکھ کر وہ سائیڈ پکڑ جائیں کہ میں سچی کہہ ہے رام پال جھوٹ نہیں بول رہا اور جب تک یہ لالٹن نہ دکھاؤں گا انہوں کہیں گے تو جھوٹ بولا ہے نندہ کرتا ہے برما بیشنو محیس کے بارے میں اٹھ وٹانگ کہتا ہے اور یہ لالٹن دکھا دوں گا تو دیکھ کر سنتوشت ہو جاتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں یا پھر سرنم آ جاتے ہیں وہ پھر بادھک نہیں بنتے ہیں تو اس بادھا کو ہٹانے کا یہ ایک ماتلی رشتہ ہے کہ رہ رہ کر یہ گیان سنانا پڑتا ہے تو برما بیشنو محیس کی بھی مرتو ہوگی اور برم کی بھی مرتو ہوگی جو ان کا پتا ہے درگا کی بھی مرتو ہوگی جو ان کی ماتا ہے تو ایسے ہم کہتے ہیں یہ دکھانے کی لیے لالٹن دکھانی پڑے گی کہ برما بیشنو محیس ناسوان ہے اور ان کی ماتا بھی ہے ان کے پتا بھی ہیں یہ دیکھئے گا شریمت دیوی بھاگوٹ یہ دیکھئے گا شریمت دیوی بھاگوٹ گیتہ پریس گورکر سے پرکاسیت ہے اور سمپادک حنوان پرشاد پودار چمنلال گوشوامی اور یہ کہاں سے پرکاسیت ہے پرکاسک کے میں مدرک ہیں گیتہ پریس گورکر گووین بہنکاریال ہے کلکاتا کا سنسطان اس کے ایک سو تیئیس پریسٹ کو آپ کے روبرو کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمجھدار کو سنکیت ہی بہت ہوتا ہے یہ تیسرا اسکند ایک سو تیئیس پریسٹ ابشنو بھگوان اپنی ماتا درگا کی ستوٹی کر رہا ہے تم سودھ سروپہ ہو یہ سارا سنسار تم ہی سے ادباسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے وید مان ہیں امارا عویر بھاو اور ترو بھاو ہوا کرتا ہے عویر بھاو بھاو ہوا نے زنم اور ترو بھاو ہوا نے مرچو امارا تو زنم اور مرچو ہوتا ہے ہم آویناسی نہیں ہیں کیول تم ہی نت ہو زگت زنی ہو پرکرتی و سناتنی دیوی ہو بھگوان سنکر بولے دیوی یدی مہا بھاگ وشنوں تم ہی سے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی آپ تمہارے ہی بالک ہوئے پھر میں تموگنی دیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو شیوے سمپن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی شرشتی ستھیتھی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہے انہیں تینوں گنوں سے اتپن ہم یعنی ردگن برما ستگن وشنو تمگن شیف جی برما وشنو اہم سنکر نیمہ مسار کاریہ میں تت پر رہتے ہیں یدھی یہ داس یہ کہہ کر کے آگے قدم بڑھا لیتا ہے کہ برما وشنو محیث ناسوان ہیں ان کی زنب مرتب ہوتی ہے اور یہ لالٹن نہیں دکھاتا ہے تو کہیں بھی یہ سی ڈی ہم کیونکہ بہت سستے ریٹ میں لاغت سے بھی کم ریٹ میں دے رہے ہیں تو ہمارے بھکت کسی کو دکھاویں گے تو وہ دیکھے کونی آگے پھر صدگرنتوں کو ان کی جیونی کو آنکھوں پڑھ کر پھر وہ ویوس ہو جاتا ہے اس بات پر ویچار کرنے کے لیے کہ یہ تو سچی بات ہے اور سچی ہے بودھ ایمان تو پھر ماننے بھی گا اور ان کو آنکھوں دیکھ کر بھی برود کرتا ہے تو وہ اچھی آتما نہیں ہے جان بودھ سچی تجھے کرے جھوٹتے نے اور تاکی سنگتے پر وہ پھر سوپن میں بھی نہ دے جو جان بودھ کر وکواد کرے آنکھیں دیکھ کر بھی نہیں ماننے برود کرتا ہے تو وہ دوست انسان ہوتا ہے اور پرماتما خود کہتے ہیں کہ اسے نکم میں کی تو سوپن میں بھی پھر ملن نہ ہو وہ نہ مانو تے مانو اب جن کے وہ فس چکے ہیں جن چطور پرانیوں کے وہ فسے پڑے ہیں یعنی جن سے کسی نے بیس ورس کسی نے تیس ورس نام لیے ہو گئے تو اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ مہارا اب کیا ہوگا یا کچھ ایسے ٹائپ کے لوگ ہیں جو اوروں کو برمید کر کے خود چھوٹی موٹی کوئی پوشٹ اس پنتھ میں پرات کیے ہوئے ہیں وہ اپنا بلا بھی نہیں سوچتے اوروں کا تو وہ سوچیں گے کیسے تو وہ چطور پرانی بتائے ہیں جو آنکھوں دیکھ کر بھی نہیں مانتے وہ موڈ بتائے ہیں اور جو سنت ہیں جو بڑی آتموں کو فسائے ویٹھے ہیں وہ چطور انسان بتائے ہیں پرمیشور کہتے ہیں اپنی معنی میں کہ چطور پرانی چور ہے کیونکہ وہ سچ نہیں بتا پا رہا اور موڈ مگد ہے ٹھوٹھ پھر سنتوں کے نکام کے ان کے دے گل جوٹ کہ جو جانبوجھ کر بھی سچائی کو سوکار نہیں کرتا ان چطور پرانیوں پر ہی آسریت ہے پھر بھی نہیں آتا یہاں اپدیش لینے نہیں آ رہا اس کے لئے بتا کہ وہ چطور پرانی تا چور ہیں وہ نکلی سنت مٹھی بات بنا کر برمیت کیے ہوئے ہیں پرمیشور کہتے ہیں بیجگ کی بات آگئے ہیں بیجگ نائی آتھ اور پرچھوی ڈوبن اترے ہوئے کہ مٹھی بات چطور پرانی چور ہیں یہ موڈ مگد ہے ٹھوٹ اور پھر سنتوں کے نہیں کام کے ان کے دے گل جوٹ پھر وہ ہمارے کام کے نہیں ہیں جو آنکھوں دیکھ کر اس اتحاس کو بھی پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو موڈ مگد وہ تو ان چطور پرانیوں کے ساتھ ان کو اور سکتی سے باندھ دے اور تھاتو وہیں پڑے رہے ہیں انہی جو گہم ہیں اب اس سے کیسے دو گیا شریمت دیوی بھاگوٹ کہ شری برما ویشنو محیش ناسوان ہے ان کا زنم مرتو ہوتا ہے اور یہ بھی صد ہو گیا کہ درگا ان کی ماں ہے اب رہ گیا پتا کی سمجھیا اب پتا کی سمجھیا کو سیوپران کرے گا ختم اپنے آتماؤں ہم نے سب سے پہلے یہ نسچے کرنا ہوگا کہ جس مارک پر ہم چل پڑے بگتی والے رشتے پر یہ ٹھیک ہے کہ نہیں اور جس دن آپ کو یہ پکا وشواس ہو جاگا کہ ہم جس مارک پر چل پڑے یہ صحیح ہے تو آپ کا جو بگتی روپی سفر ہے وہ نرباد ہو جاگا اور سفل ہو جاؤ گے جب تک آپ سویم ہی کنکلیجن نہیں نکال پا رہے ہیں آپ کو سنتوشتی نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ست ہے تو کوئی بھی ڈگمک کر دے گا تو اس لیے آپ جی کو یہ گیان کرانا آتی آوسک ہے آپ بودھی مان ہو بالک نہیں ہو آج مانو نے کمپوٹر بنا لیے ایسی دور دور دیکھنے والی سکسندرسی بنا لیے وائیو یان بنا لیے آکاس میں سیٹے لائٹ فٹ کر لیے یہ کی کام آؤں گے اگر دو ورس ورسہ نہ ہوئی یہ کوئی نہ پاو ڈھنڈے سیٹے لائٹ نہ یہ کمپوٹر نہ یہ جھاج ٹکر مار مار کمرہ پرانی بوکھے مرکہ دو ورس بھی ورسہ نہ ہوئی گھنے تین ورس پکڑ جائیں گے کچھ تھوڑے بہت تو یہاں کس کے لیے ہم کی کو بدکرن لائے گے پرمانوں بم بنا لیے اپنا ناس کرن کی آپ پہ تیاری کر لی تو ہم نے سب سے پہلے اپنے مارک کو دیکھنا ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں یا گلت اس لیے آپ جی کو یہ تیاری کرانی پڑتی ہے کیونکہ یہ لیکسر دیے جا رہے ہیں یہ ستسنگ ہے اس کو ستسنگ کہتے ہیں یہ دو گانے کوئی گادے بیٹھ کا بجھلے رہے ہیں بھگوان ترہ کام آو گا پھر ڈولک پیٹن لاغ جا پھر سورنگی بجان لاغ جا یہ کوئی بھگتی نہیں ہے بھگتی تد یہ جان سمجھ گیا پھر شمن کرنا ہے ڈولک پھر دیتک ہے دن رات کہتے ہیں نچے گائے کنے نہ ملیا جن ملیا تین روئے اور جب نچے گائے بھگوان ملے پھر کون دو آگن ہو رونے کا تاتھ پر یہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک بھی سیس کسک پیدا ہوگی جیسے پرماتمہ کی چلتا چلے گی آنکھوں سے آنسو بڑھ لگ جائیں گے تو سمجھ لیے کہ آپ کی بگتی بہت ہی سوشت ہے جیسے سرج کے آگے بدرہ ایسے کرم چھایارے پرماتمہ کی پرابتی اس کے اندر پرم ہونے سے ہوگی اور پرم بنانے کے لیے ساری کریاں کرائیز آ رہی ہیں یو گیان بتا زہر ہے اب کسی وسطو کے اندر ہمارے جو چاہ بنتی ہے اس کے گنوں سے بنتی ہے جیسے موٹر گاڑی لینی ہے کار لینی ہے تو اس کے گنوں کا پتہ ہے تو آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے دھن جوڑتا ہے لون لیتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو اس کو لے کر چھوڑے پار بسا جاتا ہے تو اسی پرکار ہم نے اس قرآن پرماتمہ کی گنوں کا گیان ہو گیا اور ہوگا تو تب ہی ہم اس کی چاہ کریں گے اور پھر اس میں ایک ویسے اس پریم پیدا ہوگا کیونکہ ہم ست لوگ میں رہا کرتے ہیں اپنے پتہ کے پاس اور وہاں میں کوئی دکھ نہیں تھا ہم اپنی نالیک کیتے ہیں یہاں کال کا بھس گئے اور اب ہم نے وہاں جانا ہے جہاں سے ہم اپنے پتہ کے ساتھ سے بچھڑ کر آئے اور ہم نے بھاری گلتی کر رکھی ہے اور گھڑے بچھڑے ہوئے نہیں کوئی اپنا پتہ پھر مل جائے بالک نہیں بھا دوڑ کے سینے کے لگ جاتا ہے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو کہتے ہیں جیسے سرج کے آگے بدرا ایسے کرم چھہارے پریم کی پہن کرے جت منجن جل کے تیج نیارے آتم اور پرماتما ایک نور جہور بچ میں جھائیں کرم کی ہی تاتیں کئی دور آتم اور پرماتما کے بیچ میں ہمارے کرموں کی دیوار بن گئی یہ بیچ میں جھائیں بن گئی ایک بہت بڑی بیچ کے اندر بادھا بن گیا تو اس بادھا کو کیسے ہٹایا جائے جیسے سرج کے آگے بدرا ایسے کرم چھہارے جیسے سریعے کے سامنے بادل آ جاتے ہیں بادل کیسے ہٹتے ہیں آواز ان کو تیز آواز ان کو پھینک دیتی ہے درودر اور سریعے سپش دکھائے دینے لگ جاتا ہے آتم اور پرماتما ایک نور جہور اور بیچ میں جھائیں کرم کی تاتیں کئی دور اس کے لیے اس جھائیں کو ہٹانے کے لیے کیا بتاتے ہیں جیسے سرج کے آگے بدرا ایسے کرم چھہارے اور پریم کی پون کرچت منزن پھر جلکے تیز نیارے تو اس پرماتما میں ایک پیار بنے گی کسک بنے گی کچھ دنوں کے بعد پھر آنکھوں سے آنسو بھی بند ہو جائیں گی اور ایسے سچتھی ہو جائیں گی جس کو انمن مدرہ بولتے ہیں نوکہ تیرا ایسا کیا ہوگا تو انمن سا بیٹھا ہے انمن سا یعنی نہ بولتا نہ ڈنگ سک ہستا نہ کوئی بسیش روچی کسی بستو میں تو اس میں آپ کو یہ سمجھلے کہ تت ویگان آپ کے ہر دیمت سما چکا ہے جیسے نانک صاحب جی سے کسی نے پوچھا کہ مہتمہ جی آپ کبھی پرسم دکھائی نہیں دیتے کھوئے کھوئے سے رہتے ہو کبھی خوش نظر نہیں آتے تو نانک صاحب جی نے کہا تھا کہ نا جانے کال کی کر ڈارے کس بھی دھڑ جا پاساوے اور جناتے سرتے موت کھڑکتی انہانو کیڑا ہاں ساوے کہ یہاں کس کا اوپر پرسن ہوں نا جانے کال ایک پل میں کہ بیجلی گیر دے کہ ظلم کر دے کہ پورا پریوار ناس کر دے کہ نا جانے کتنا ادھو مستائر دے اور ہمیں اپنی مرتو سبش دکھائی دیتی ہے پھر جناتے سرتے موت کھڑک دی انہانو کیڑا ہاں ساوے نانک صاحب جی سے پوچھا کیا آپ کبھی پرسن نہیں ہوتے تو شری نانک صاحب جی نے کہا سنت جی نے کہ بھائی خوش ہوتا ہوں جب جیسے ستھ سنگ میں پریمی بغت آتے ہیں پیاری آتمائیں تو سنت یعنی گروہ جی خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچے جو کہ توں آگے ان کا کوئی کیڑا نہ لگیا کسی نے ان کو بھرمیت نہیں کیا کال نے کوئی اٹیک کر کے ان کو کھویا نہیں ہمارے سے یہ پرماتما کے بچے سرکشت ہیں آپ جی جاتے ہو یہاں سے ستھ سنگ سنکے تو چنتہ بن جاتی ہے کہ کہیں کوئی کال کا دوت ان پرنی آتماؤں کو بھرمیت نہ کر دے تو نانک صاحب جی کہتے ہیں ساد ملے ساڑی سادی ہوندی وی چھڑ دیاں دلگیری وی اکدے نانک شنو جہان نامس کل حال